اللہ علیکم انڈوری ڈیویلپمنٹ کے لیے ہم جاوا سیکھ رہے ہیں اور یہ اس کی 30th ویڈیو ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے انٹر فیسز کے بارے میں دیکھا تھا انٹر فیسز جو ہوتا ہے اس میں جتنے بھی ہم فنکشنز لکھتی ہیں اس کی صرف پروٹو ٹائپ ہم لکھتے ہیں اس کی جو ایمپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہوتی اور ہم کسی اور کلاس میں اس کو ایمپلیمنٹ کر کے وہاں پہ اس کی ہم ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ فنکشنز کی دیتے ہیں لیکن کبھی ہمیں یہ بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کسی کلاس میں کچھ فنکشنز کی ہم ایمپلیمنٹیشن دے دیں اور کچھ کی نہ دیں تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ابسٹیکٹ کلاس بنانی پڑتی ہے تو میں یہاں پہ ایک نیو کلاس بنالیتا ہوں اس کا میں نام رکھ لیتا ہوں ای بی ایس ڈیسٹ اور اس کو میں فنکش کر دیتا ہوں اب اگر میں نے ایبسٹیکٹ کلاس بنانی ہے تو مجھے یہاں پہ یہ کرنا پڑے گا پبلک ایبسٹریکٹ کلاس آگے ہیں ہماری کلاس کا نام اب اس میں ہم جو ہے وہ نارمل میتھرڈ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ دوں پبلک وائڈ اس کا میں نام رکھ لیتا ہوں میتھرڈ ون اور یہ ڈسپلی کروا دیتا ہے ایس کی باڈی بھی یہاں پہ موجود ہے اب میں یہاں پہ ایک اور میتھر بناتا ہوں یہ ہے پبلک وائڈ method2 لیکن اس میں میں اس کی implementation یہاں پہ نہیں دوں گا جس method کی implementation نہیں دینی اس کو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ abstract رکھنا پڑے گا یہاں پہ میں بتانا پڑے گا کہ یہ والا جو ہے abstract ہے اس کی یہاں پہ implementation نہیں ہوگی اب یہاں پہ ایک ہمارے پاس function ہے جس کی body ہے اور ایک abstract method ہے جس کی body نہیں ہے اس کی implementation جو ہے وہ ہم اس class کی جو سب class بنائیں گے اس میں دیں گے اور ایک اور بات یہ ہے کہ اس کا ہم direct object create نہیں کر سکتے بلکل ویسی جیسے ہم interface کا direct object create نہیں کر سکتے اب میں یہاں پہ ایک اور class بنا لیتا ہوں جو کہ اس کی سب class ہوگی اس کا میں نام رکھ لیتا ہوں test یہ میرے پاس ایک اور class بن گئی اب انٹر فیس کے لیے تو ہم یہاں پہ use کرتے تھے public class class کا نام implement اپنا جو جو بھی تھا وہ لیکن جب ہمارے پاس abstract class ہوگی تو اس کو جیسے ہم normal class کے لیے extends کا word use کرتے تھے اس کے لیے بھی یہی کریں گے تو میں یہاں پہ لکھ رہتا ہوں extends abs test اب چونکہ میں نے اس کو extend کیا ہے اس abstract class کو تو اس کے جتنے بھی abstract methods ہی نہ یعنی کہ وہ methods جن کی body نہیں تھی وہ مجھے یہاں پہ implement کرنے پڑیں گے بالکل ویسے ہی جیسے ایک انٹر فیس کو جب ہم implement کرتے تھے تو اس کے سارے methods کو یہاں پہ implement کرنا ضروری ہوتا تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہی abstract method ہے یہ method 2 کے نام سے تو اس کو میں یہاں پہ implement کر لیتا ہوں public void method 2 اس کو override یہاں پہ آئے گا کیونکہ یہ اس کی super class میں سے آ رہا ہے اور یہاں پہ میں اس کی implementation دے دیتا ہوں ادھر میں print statement لکھتا ہوں method 2 call in test class ٹھیک ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے سب سے پہلے ایک abstract class بنائی ہے اس میں ایک method جو تھا اس کی implementation موجود تھی جبکہ دوسرا method abstract تھا مطلب اس کی implementation موجود نہیں تھی اور اس abstract method کی implementation میں نے اس abstract class کی subclass میں جو ہے وہ provide کی ہے اب میں یہاں پہ main.java میں آ جاتا ہوں اور یہاں پہ اب میں اس کا object بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں abs test test a is equal to new abs test اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم abstract class کا جو ہے وہ directly object نہیں بنا سکتے تو یہاں پہ یہ مجھے ادھر شو کر رہا ہے لیکن ہم اس کا object جو ہے اس کی کسی subclass کے through بنا سکتے ہیں جیسے ہم جو ہے وہ interfaces کا بنا لیتے ہیں اگر میں یہاں پہ کروں new test تو اب یہاں پہ یہ object بن گیا ہے اب اس object پہ میں methods call کرواتا ہوں تو میں یہاں پہ method one call کروا لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ method two call کروا لیتا ہوں اس کو میں run کر کے اس کی output چیک کر لیتا ہوں اب یہ جو method one تھا اس کی implementation تو ہم نے اس abstract class میں دی ہوئی تھی تو اس کے لئے یہ یہی execute ہوگا لیکن جو method two تھا اس کی implementation ہم نے اس abstract class میں نہیں دی تھی تو وہ اس سے آئے گی یہ test والی class ہے جس کا ہم نے object بنا کے اس میں store کروایا ہے یہ والی تو یہاں پہ اگر میں چیک کروں method one جب call ہوا ہے تو یہ اس abs test والی class میں سے call ہوا ہے یہ والا اور جو method two call ہوا ہے وہ اس test class والا ہوا ہے میں نے یہاں پہ ایک class بنای تھی جو اس abstract class کو extend کر رہی تھی میں ایسا کرتا ہوں یہاں پہ ایک اور class بنا لیتا ہوں اس کا میں نام رکھتا ہوں test two اور یہ بھی ہمارے پاس extend کرے گی اس abs test والی class کو اب چونکہ میں نے ایک abstract class کو extend کیا ہے تو اس کا جو abstract methods ہیں وہ مجھے یہاں پہ implement کرنے پڑیں گے تو میں یہاں پہ override کر لیتا ہوں public void method two اور یہاں پہ میں ڈسپلی کروا دیتا ہوں method two call in test two class اب میں دوبارہ یہاں پہ اپنی main والی فائل میں آتا ہوں اب ادھر میں نے اس abs test class کا object بنایا تھا اس کے through میں اس کے through بھی بنا سکتا ہوں کیونکہ اس نے بھی اس کو extend کیا ہوا ہے تو ادھر میں لکھتا ہوں abs test b is equal to new اب میں test two والی class use کر لیتا ہوں اور اس پہ بھی میں جو ہے وہ methods call کروا لیتا ہوں method one call کرواتا ہوں اور method two call کروا لیتا ہوں اس کو میں یہاں پہ کمنٹ کر دیتا ہوں بھی کے لیے اور اب میں اس کو run کر کے دیکھتا ہوں اب method one تو اسی class والا call ہوگا یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اس دفعہ جو method two ہے وہ اس test two والی class والا call ہوا ہے کیونکہ ہم نے object بناتے ہوئے اس کو use کیا تھا اب یہاں پہ ہماری جو یہ والی class تھی اس میں ایک method کی ہم نے implementation دی ہوئی ہے اگر ہم نے اس کو بھی یہاں پہ change کرنا ہونا تو وہ ہم کر سکتے ہیں اپنے method one کو بھی override کر لیتا ہوں اور اندر میں display کروا دیتا ہوں method one called in test two اب میں اندر ہی واپس جا کے اس پروگرام کی جو output ہے وہ چیک کر لیتا ہوں تو اب جو ہمارا method one تھا وہ بھی اس test two والی class کا ہی call ہوا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ اس کو بھی ساتھ میں override کر لیا ہے اس کی جو یہ والی implementation تھی اس کو چونکہ ہم نے override کر لیا ہے اس لئے یہ والا method جو ہے یہاں پہ call ہوا ہے اب یہاں پہ کچھ باتیں ہیں فرض کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میرا یہ والا method ہے یہ اس کی سب class میں override نہ ہو سکے تو میں کیا کروں گا تو اس صورت میں میں اس method کو final کر دیتا ہوں اگر ہم کسی method کو final کر دینا تو وہ اس کی سب class میں override نہیں ہو سکتا اس method کو final بنانے کے لیے میں یہاں پہ یہ لکھوں گا public final void آگے method کا نام اب جب بھی ہم method کو final کر دیتے ہیں تو وہ اس کی سب class میں override نہیں کیا جا سکتا تو میں یہاں پہ اپنی test2 والی class میں واپس آتا ہوں یہاں پہ ہم نے اس method کو override کیا ہوا تھا تو یہاں پہ یہ error شو ہو گیا ہے کہ method final تھا اس کو override نہیں کیا جا سکتا تو میں یہاں پہ اس کو ختم کر دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ run کر کے دیکھتا ہوں اب چونکہ method final کر دیا تھا تو اس پہ وہی والا call ہو گیا ہے test2 میں ہم اس کو override نہیں کر سکتے تھے اب یہاں پہ ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ method کو final کر دیں تو کیا ہوتا ہے وہ اپنی سب classes میں override نہیں کیا جا سکتا اس کی implementation ہم change نہیں کر سکتے جو method ہم abstract کر دیں اس کو ہم final نہیں بنا سکتے کیونکہ abstract method ہم کرتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو override کرنا ہوتا ہے اگر ہم abstract method کو final بنانے کیوش کریں تو ادھر error آ جائے گا ہمارے پاس تو ہم نے ادھر ایک چیز تو دیکھی ہے کہ abstract classes کیا ہوتی ہیں اس کو ہم extend کیسے کرتے ہیں اور method کو final کیسے بناتے ہیں جب ہم method کو final بنا دیتے ہیں تو اس کو ہم final method کہتے ہیں اور اس کو ہم اس کی سب classes میں override نہیں کر سکتے جس طرح ایک method کو ہم final بنا سکتے ہیں اس طرح ہم کسی variable یا object کو بھی final بنا سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے جیسے میں یہاں پہ لکھوں final int phi is equal to 9 اب جیسے میں نے کسی اگر method کو final کر دیں تو اس کو ہم override نہیں کر سکتے اسی طرح اگر ہم کسی variable یا object کو final کر دیں تو ہم اس کی value نہیں change کر سکتے for example یہاں پہ میں نے final int i is equal to 9 کیا اگر میں یہاں پہ i کی value change کرنے ہی کوشش کروں اس طرح تو یہاں پہ مجھے error آ جائے گا کہ final variable کی value change نہیں ہو سکتی اس طرح اگر میں یہاں پہ i++ کرنے ہی کوشش کروں تو پھر بھی error آ جائے گا کیونکہ ہم اس کی value change نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو میں ہم نے دو concepts دیکھے ہیں ایک concept تھا abstract classes کا اور دوسرا تھا final کا final ہم methods کے ساتھ use کر سکتے ہیں variables کے ساتھ use class کو final کر دینا تو اس کو ہم پھر extend نہیں کر سکتے یعنی کہ اس کی کوئی sub class نہیں بنا سکتے اب میں ایسا کرتا ہوں یہاں پہ ایک اور class بنا دیتا ہوں اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں final test f test اس کا نام رکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس class میں نہ میں یہ کر دیتا ہوں extends test اب یہاں پہ ہم نے اس class میں اس test والی class کو extend کر لیا ہے یعنی کہ ہم نے اس test والی class کی sub class بنا لیا ہے لیکن اگر میں نے یہاں پہ اس class کو final کر دوں یعنی کہ میں کر دوں public final class تو اب اس کی ہم sub class نہیں بنا سکتے یعنی کہ ہم کسی اور class میں اس test والی class کو extend نہیں کر سکتے تو اگر میں یہاں پہ جا کے دیکھوں تو اب مجھے یہاں پہ error show ہو گیا ہے کہ جو class test ہے وہ final ہے اس کو extend نہیں کیا جا سکتا تو final variable کیا ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھ لیا final method کیا ہوتا ہے اور final class کیا ہوتا ہے یہ تینوں چیزیں ہم نے final keyword کے related بھی دیکھ لیں اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ